کہ ماں بدولت کوئی بڑی شخصیت ہیں چونکہ وہ اپنے آپ کو حفظل سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے اور بہتر سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں پر بھی میں ظاہر ہوں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رہے اکیلا چلنے میں اس کو آر محسوس ہوتی ہے یوں ہی اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں عموماً متقبر بہت تکلیف محسوس کرتا ہے اس کو آر آتی ہے مثلاً گھر کا سودا سلف لانا ہے یا ایسے کام جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ متقبر یہ سمجھتا ہے کہ میرے شایان شان نہیں مثلاً اپنا سامان اٹھانا گھر کا سودا سلف لانا اسی طرح ایک وہ بالکل عام سی مثال ہے کہ کہیں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو چپل اٹھانے ہیں یہ ہوتا ہے کہ چپل اٹھا کے جھاڑ کے آگے رکھ دیں تاکہ اس کا خطرہ نہ رہے خدشہ نہ رہے کہ کوئی لے جائے گا تو ایک علامت یہ بھی ہے کہ متقبر اس میں بھی آر محسوس کرتا ہے کہ میرے چپل بھی کوئی اٹھایا اگرچہ ہر طبقے میں یہ علامت نہیں پائی جاتی عموماً جو مذہبی طبقہ ہوتا ہے علماء ہیں یا اپنے آپ کو عابد خیال کرنے والا عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والا دینی پیشواہ مقتدہ اس کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے اور وہ اس میں آر محسوس کر سکتا ہے برحال تعلق چونکہ دل سے ہے اگر کسی کے دل میں یہ نہیں ہے اپنے آپ کو افضل سمجھنا تو ان علامات تو یہ ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں لیکن وہ متقبر کہلائے گا نہیں تو اس میں ایک مدنی پھول یہ ہے کہ اگر کسی میں یہ علامت دیکھیں بلفرز جو علامات بیان ہوئیں کہ کوئی آتا ہے اور لوگ اس کی آمد پر کھڑے ہو جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے اکثر تو ہم اس کو متقبر قرار نہیں دے سکتے کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے اور ہمیں دل کے معاملات کا پتہ نہیں ہے تو ہم اپنے بارے میں تو غور کریں کہ کہیں میں تو متقبر نہیں ہوں لیکن ہم کسی دوسرے پر متقبر ہونے کا فتوہ نہ لگائیں ظاہر ہے ہمیں دل کے معاملات کو تو نہیں پتا ہو سکتا اس کی کوئی اچھی نیت ہو بلفرز اگر کوئی ایسا فریل سے ظاہر ہوا جس سے واقعی لگتا ہے کہ وہ اس چیز کو پسند کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایسی اچھی نیت ہو جو اس پر وہ عجر و ثواب پائے اور ہم وہ بدگمانی تشکار ہو جائیں اس میں عموماً واقعی آپ نے بہت اچھی یہ توجہ دلائی عموماً ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ عرض بھی کیا گیا کہ جب کسی معاملے میں ہماری اصلاح کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو شیطان فوراں ہمارا کان پکڑ کے توجہ جانے مبزول کراتا ہے یہ جو علامت بیان کی گئے ہیں یہ فلاں میں پائی جاتی ہے تو اس بارے میں ایک ذابطہ یہ بھی بیان کیا گیا جیسا کہ حضرت نے بھی ارشاد فرمایا چونکہ یہ ایک باطنی مرض ہے اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے جو تکبر کر رہا ہے اس کے دل سے ہے اب ایک ظاہری علامت ہے جو بیان کی گئیں جوتے نہیں اٹھاتا سامان نہیں اٹھاتا یا دیگر چیزیں ہیں وہ اچھی مسند پر بیٹھتا ہے آ کر تو عوام الناس یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ چیزیں اس نے اپنے مخصوص کی ہوئے جبکہ اس کی نیت نہیں ہے تو یقیناً یہ قابلِ گرفت بھی نہیں ہے تو اب جو یہ تمام کے تمام معاملات جو بیان کی گئے یہ ہماری اپنی ذات کے لئے کہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے رہی دوسروں کی بات تو جیسا کہ علامات کچھ بیان کی گئیں اسباب بیان کیے جائیں گے تو یہ اگر تمام کی تمام چیزیں بھی اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو قائدہ اور ظابطہ یہی ہے کہ چونکہ اس مرض کا علاج آدمی کے باطن سے ہے مرض کا جو تعلق ہے وہ انسان کے دل سے ہے قلب سے ہے اور جو باطنی کیفیات ہیں یہ بظاہر جو احوانیں فقط اس پر دلیل ہیں اور یہ جو ہماری جہاں علوم پڑھائے جاتے ہیں ان کی اسطلاح میں ان کو زن کہتے ہیں تو فقط یہ ایک زن سے اس کا تعلق ہے کہ ہمارا زن ہے ہمارا گمان ہے کہ یہ یوں کرتا ہے تو زن کے اوپر ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے بلکہ اس صورت میں تو اگر کسی کے بارے میں بدگمانی کی گئی تو اب ہی ہم بدگمانی کے گناہ میں جا پڑیں گے اور خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی شاہد فرمایا ظن المؤمنین خیرہ کہ مسلمانوں سے اچھا گمان رکھو مزید اس بارے میں آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیے تکبر کے یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا علاج ہو تشخیص کے بعد علاج ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر اس کے اسباب کا جاننا ضروری ہے یعنی وہ کونسے اسباب ہیں جس وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے اگر ان اسباب کو ہم وہ ختم کر دیں جو مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب تکبر یہ میرے پاس اس وقت تو اس کے صفحہ نمبر 49 پر اس کے اسباب بیان کیے گئے ہیں اور ساتھ اس کا علاج بھی ہے اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب علم ہے پھر دوسرا سبب جس وجہ سے انسان اپنے آپ کو افضل سمجھ سکتا ہے وہ ہے عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت پھر مال و دولت ہے انسان بعض وقت اپنے حسب نصب یعنی اپنے باپ داداؤں پر وہ فخر کرتا ہے اور اس وجہ سے دوسروں کو حکیر سمجھتا ہے ایک سبب اس کا حسن و جمال بھی ہے پھر بعض وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملتی ہے کسی میدان میں وہ کامیابی پر کامیابی پاتا ہے تو اس میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے تو انسان میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو زہانت عطا کی ہے اور وہ آلہ نمبروں پر کامیاب ہو گیا اس کی اچھی پوزیشن آئی پہلے بھی آئی پھر بھی آئی یعنی ایک بار دو بار ہر درجے میں وہ اچھی پوزیشن لے کر کامیاب ہوتا ہے اچھے نمبر اس کے آتے ہیں تو اس پر شیطان دل میں ڈال دیتا ہے کہ تُو یہ باقیوں پر فضیلت رکھتا ہے یہ سارے نالائق ہیں اور تُو لائق ہے تو کسی بھی میدان میں انسان کو کامیابی بھی تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے یوں ہی انسان کی طاقت وہ بھی ایک سبب ہے تکبر کا اور ایک بڑا سبب اس کا عوضہ اور منصب بھی ہے یعنی یہ آٹھ اسباب اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں علم عبادت و ریاضت مال و دولت نسب خسن و جمال کامیابی کا حصول طاقت اور عوضہ و منصب اب چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور پہلے بھی میں نے ارز کیا کہ اگر وقت ہو تب بھی ایک ہی سلسلے میں یا اس طرح ایک ہی نشست میں ہم چاہیں کہ ہمیں پہچان بھی حاصل ہو جائے پھر اس کی علامات بھی بیان کی جائیں اس کا سبب بھی ہمارے سامنے آئے علاج بھی ہو جائے تو یہ ناممکن ہے اس کے لئے ہمیں وقت صرف کرنا پڑے گا اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم یہی کتاب حاصل کر لیں تکبر اور اس کا متعلق کریں اس کے اسباب جانیں پھر اس کی جو علامات ہیں علامات کے بعد اسباب جان کر پھر اس کے علاج کے لئے کوشش کریں اچھی صحبت کو اختیار کریں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ اس کی تشخیص بھی ہوگی اور اللہ تبارکہ و تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ ہم تکبر کا علاج کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ جزا و جل دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے اور بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین تو دعوت اسلامی کے شعبہ جاس سے بخوبی مدنی چینل کی برکتوں سے آگاہ ہوتے رہتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے سننا ایک ہوتا ہے عملی طور پر اس کو اختیار کرنا سننے میں کتنا مزا آیا ہے یہ مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہیں جیسے آج تکبر کے موضوع پر مختصر گفتگو ہوئی ہے یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر پریکٹیکلی تکبر کا علاج کرنے نکلیں عملی طور پر اس کا علاج اختیار کریں یعنی مدنی قافلوں میں سفر کریں تو پھر دیکھیں کتنا مزا آئے گا الحمدللہ عز و جل ہمارے جامت المدینہ کے طلبات جو بالخصوص علم دین ہی کے حصول میں مصروف ہیں اور الحمدللہ امیر آل سنت شیخ طریقت حضرت اللہ مولانا ابو بلال محمد علیہ صاحب التار قادری رضوی مدز اللہ علیہ کی بہت توقعات ہیں جامت المدینہ کے طلبات سے اساتحظہ سے بلکہ آپ اس کا اظہار فرماتے ہیں مدنی مذاکروں میں بھی مدنی مشوروں میں بھی نجی گفتگو میں بھی کہ دعوت اسلامی کا مستقبل یہ علماء کا ہے ابھی بھی الحمدللہ علماء کی بہت بڑی تعداد ہے جو دعوت اسلامی کی مختلف مجالس میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہے جامت المدینہ کے طلبات چونکہ سن رہے ہیں تو بالخصوص ان کے لئے بالعموم تمام مدنی چینل کے ناظرین کے لئے ایک اس تکبر کی گفتگو میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے تو آپ اب اس نعمت کو آگے پہنچانے کے لئے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے میرا سفر ہے تو جب ہم سفر کرتے ہیں اور اپنے شہر سے اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں پھر جا کر اس چیز کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ ہیں کہ جو ابھی نون مسلم غیر مسلم ایک وہ ہیں ایک ہے مسلمان دنیا میں اس وقت جو ایک سروے کیے گئے اس کے مطابق 1.57 بلین یعنی ایک عرب ستاون کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں اور مجموعی طور پر 6.7 بلین یعنی 6.7 کروڑ سے زیادہ پاپولیشن ہے اور ہمارا مدنی مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے مدنی قافلوں میں سفر نہیں کریں گے بالخصوص جامعہ المدینہ کے طلبہ اور اساتحظہ تو علم دن کی یہ روشنی پھر دنیا بھر میں کیسے پھیل سکے کہ ہمارا مدنی مقصد ہمیں کیسے حاصل ہوگا تو میرا یہ ایک پیغام ہے اسلامی بھائیوں کے لئے مدنی چینل کے طلبہ کے لئے اساتحظہ کے لئے بالخصوص کے یہ بھی جیسے ہمارا مدنی قافلوں میں سفر کریں اور کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہجرت کو اختیار کریں اپنا مسکن ہی جا کے یعنی کسی ایسے ملک کو بنائیں کہ جہاں ابھی یعنی بہت زیادہ ضرور ہے ضرور تو ہر جگہ یہ لیکن یہاں الحمدلللہ بالخصوص پاکستان میں اور ہند میں بھی کافی حد تک ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو الحمدلللہ سنتوں کی خدمت میں مصروف عمل ہے لیکن دنیا کے ابھی بہت سے ممالک وہ ہیں کہ جہاں اب یعنی پیغام تو دعوت اسلامی کا پہنچ گیا ابھی تک وہاں باقائدہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کو مینج کرنا اس کو آگے بڑھانا یہ سلسلہ کما حقو نہیں ہو سکا دین کی روشنی اور یہ محلقات کا جیسے بیان ہے تکبر کا ہے اس سے آگاہی بھی مسلمانوں کو حاصل ہوگی انشاءاللہ اس سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے اور جو نون مسلم ہیں ان تک بھی اسلام کا حقیقی حسن پہنچے گا حقیقی پیغام پہنچے گا کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے اور انشاءاللہ نون مسلم بھی قبول اسلام سے مشرف ہوں گے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قفلوں کی برکت سے غیر مسلموں کے قبول اسلام کے واقعہ سننے کو ملتے رہتے ہیں ابھی الحمدللہ پچھلے دنوں بھی پتا چلا کہ چند غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے تو اس طرح کی خبریں ملتی رہتی ہیں تو جب ہمارے طلبہ اور دیگر ہمارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین مدنی قفلوں میں سفر اختیار کریں گے تو خود بھی اس طرح کی امراض سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچے گا اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر کی آفاظ سے محفوظ فرمائے آمین ماشاءاللہ آپ نے بہت اہم مدنی پھول عطا فرمائے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ایک باطنی مرض تھا تکبر آپ غور فرمائیے کہ ایک ایسا مرض ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارے ہماری ذات میں ہمارے گرد و پیش میں کتنے ایسے گناہ ہیں جو شب و روز ہو رہے ہیں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی بھی اصلاح کی کوشش کریں اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش جیسا کہ ہمارے رکن شورا نے بھی فرمایا تو اس طرح اپنا ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرتے رہیں گے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر اور دیگر جتنے باطنی امراض ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں دعوت اسلامی کی بارکات زیادہ سے زیادہ پانے کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب